موسیقی السلام علیکم دوستوں میں ہوں کہانی آنٹی سانیا اور آج میں آپ کو جو کہانی سنا رہی ہوں میرے وہ دوست بہت ہی پریشان ہے کیا پریشانی ہے ذرا دیکھئے اس کہانی کی مصنفہ ہے فاطمہ احزاز اور مصورہ ہے نیہا کریم یہ کیا ہو رہا ہے آیان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا روز کچھ نہ کچھ نیا اور پورا چندی دن پہلے اس کو ملے کچھ بال اپنے کنگے میں پھسے دیکھا انہیں آنکھیں پھاڑ کے یہ کیا سوچا اس نے پریشان ہو کر ابھی تو ہے میری اتنی سی عمر گنجہ ہو رہا ہے کیا ابھی سے میرا سر پھر اس نے جب کمیز کو اٹھایا اجیب سا کچھ 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 دیکھ کر گھبر آیا حیران اور پریشان اس نے سوچا کہاں میں نے ہے ایسے نوچا لیکن پھر اسے سمجھ میں آیا اس کا بھوسا ہے بہار آیا پھر کل جب وہ نہانے گیا چھوٹا سا کچھ اس کی ناکھ سے گرا کیا میرے ذہن پر ہے زنگ لگ رہا اور دماغ کا گودہ ہے گل کر بکل رہا پھر پرسوں اچانک سے ایک دانت گرا اس کے موں سے یہ زنگ تو موں تک پھیل گیا دانتوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا پوپلا ہو جائے گا میرا موں ایسے کھاؤں گا پھر میں بھرپی کیسے شاید گوند پرانی ہو گئی ہے میرے جسم کو جو جوڑتی ہے اب آگے میری زندگی کا ہے کیا آئے اب کروں گا میں کیا یا شاید گر جائے گا میرا ہاتھ کسی دن گیند کے ہی ساتھ کیسے اپنے آپ کو بچاؤں کیا ٹیپ سے سب چھپکاؤں ٹیپ سے جب سب کچھ چھوڑ دیا ٹک کر کے آیان کا ایک اور دانت گرا ڈرا سہماں نہایت پریشان رویا وہ نہیں رہوں گا میں انسان ارے پریشانی کی ہے بات نہیں دماغ اور دانت سب ہے سہی ہر چیز پھر سے اگ جائے گی بڑے ہوتے ہیں ہم ایسے ہی گہری سانس تو اس نے لی دل میں مگر کچھ خلش رہی کیونکہ کان سے کچھ نکلا پیلا یہ میری انگلی پر ہے کیا موسیقی